گھوستنگ گلوریا یہ ایک ایسی لڑکی کے کہانی ہے جو اکیلے پن کا شکار ہے جب اسے کوئی نہیں ملتا تو وہ بھوت کے ساتھ ہی انٹیمیٹ ہو جاتی ہے کہانی کی شروعات میں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو آفیس جانے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اچانک اسے اٹیک آ جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد بک سٹور میں کام کر رہی دو لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے جن کا نام گلوریا اور کینرا ہے گلوریا کو روز سٹور میں نید آتی تھی کینرا اس سے پوچھتی ہے کہ آخر رات میں تمہیں ایسا کیا کرتی ہو جو یہاں تمہیں اتنی زیادہ نید آتی ہے گلوریا کہتی ہے کہ میرے اپارٹمنٹ میں اوپر والے فلور پر کپل رہتا ہے اور رات میں جب وہ انٹیمیٹ ہوتے ہیں تو وہ بہت شور کرتے ہیں جس وجہ سے میں سو نہیں پاتی کینرا اس سے کہتی ہے کہ تم شور کی وجہ سے نہیں بلکہ اکیلے پن کی وجہ سے نہیں سو پا رہی ہو ان کو ایک بائی فرینڈ بنا لینا چاہیے گلوریا باہر دیکھتی ہے کہ ایک فوٹوگرافر ایک کپل کی فوٹو لے رہا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی ایک دن ایسی ہی فوٹو کھچوانی ہے اس کے بعد وہ اپنے اوپر والے کپل کے پاس جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ رات میں شور کم کیا کریں باقیوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے گلوریا کی ریکویسٹ کون پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور رات میں وہ دوبارہ انٹیمنٹ ہوتے سمیشور مچانے لگتے ہیں اس کے بعد گلوریا اپنا گھر بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے وہ کینرا کو کہتی ہے کہ جب تک مجھے نیا گھر نہیں مل جاتا تب تک کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں کینرا اسے کہتی ہے کہ میرے بائی فرینڈ کے کزن کی پچھلے ہفتے موت ہوئی ہے اور وہ اپنے کزن کے گھر کو کم پیسوں میں دے دے گا لیکن گلوریا منع کر دیتی ہے کہ ایسے گھر میں میں کیسے رہ پاؤں گی جہاں ابھی ابھی ایک موت ہوئی ہے لیکن گلوریا اسے جیسے تیسے منا ہی لیتی ہے گلوریا اپنا سامان لے کر اس گھر میں شفٹ کر جاتی ہے وہاں اسے اس آدمی کی فوٹو ملتی ہے جس کی اس گھر میں موت ہوئی تھی رات میں وہ گلوریا کے ساتھ کلپ چلی جاتی ہے جہاں گلوریا لڑکوں کے ساتھ مستی کرنے لگتی ہے لیکن وہ وہاں بور ہونے لگی تھی جس قانون وہ واپس گھر آ جاتی ہے وہ گھر کی لائٹ چالو کر دیتی ہے لیکن لائٹ پھر سے بند ہو جاتی ہے وہ دوبارہ لائٹ آن کرتی ہے رات میں ٹی وی اچانک آن ہو جاتا ہے گلوریا ٹی وی بند کرنے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ پلک تو نکلا ہوا ہے اس کے بعد گھر میں کئی اجیب چیزیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اگلی صبح وہ ایک ڈاکٹر سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم ٹھیک سے سو نہیں پا رہی اس لیے ایسا ہو رہا ہے وہ گلوریا کو نیند کی گولیاں دے کر کہتا ہے کہ اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا گلوریا نیند کی گولی کھا کر سو جاتی ہے جس کے بعد روم میں چیزیں ادھر ادھر گرنے لگتی ہیں لیکن گولیوں کے وجہ سے گلوریا کو گہری نیند ہونے سے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا تب اس کی چادر کے اندر کوئی جانے لگتا ہے گلوریا نیند میں ہوتی ہے اور اسے ان چیزوں سے مزا آنے لگتا ہے خوش دیر بعد جب اس کی اچانک آنے کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے بستر میں کوئی ہے لیکن جب وہ چادر ہٹاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے وہ یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہاں کوئی تھرکی بھوت ہے تب ہی بھوت اس کی ٹانگوں کو فیلانے لگتا ہے گلوریا چادر دوبارہ اوپر لے لیتی ہے اور مزا لینے لگتی ہے کچھ دیر بعد وہ سیٹسفائی ہو کر سو جاتی ہے اگلے دن جب وہ سٹور جاتی ہے تو کینرہ اس سے کہتی ہے کہ آج بہت گلو کر رہی ہو کیا بات ہے گلوریا کہتی ہے کہ کچھ نہیں سب روز جیسا ہی تو ہے تب ہی سٹور پر ایک لڑکا بک لینے آتا ہے لیکن جو بک اسے چاہیے تھی وہ بھی اویلیبل نہیں تھی گلوریا اس کا نمبر لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے ہی بک اویلیبل ہوگی میں آپ کو بتا دوں گی گلوریا کے ساتھ انٹیمنٹ ہو جاتا ہے گلوریا کے آوازیں سن کر پروسی وہاں آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو گلوریا کہتی ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ اپنا کام کیجئے اگلے دن گلوریا لڑکے کو فون کر کے بتاتی ہے کہ آپ کو جو بک چاہیے تھی وہ آ گئی ہے لڑکا اسے ڈیٹ کے لیے پوچھ لیتا ہے جس کے بعد وہ دونوں ڈیٹ پر جاتے ہیں اس کے بعد وہ لڑکے کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے جہاں وہ قریب آنے لگتے ہیں تب ہی ان کے سامنے لگا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے گلوریا سمجھ جاتی ہے کہ بھوت گسے میں ہے وہ لڑکے کو وہاں سے جیسے تیسے منا کر بھیج دیتی ہے رات میں وہ بھوت کا انتظار کرنے لگتی ہے لیکن بھوت نہیں آتا وہ سارے گھر میں بھوت کو ڈونڈتی ہے لیکن اسے کہیں بھی بھوت کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا گلوریا کا بھوت کی عادت ہو گئی تھی اس لئے وہ ایک تانتریک کے پاس جاتی ہے اور اسے سارا کچھ بتاتی ہے تانتریک اسے اپنے کمرے میں کچھ چیزوں کو رکھنے کو کہتی ہے اسی رات گلوریا ساری چیزیں لاکر روم میں رکھ دیتی ہے اور بیٹ پر جا کر بھوت کا انتظار کرنے لگتی ہے ادھر تانتریک بھی اپنے منتروں کا جاب کرنے لگتی ہے جس کے چلتے بھوت واپس آ جاتا ہے اور گلوریا کے ساتھ انٹیمنٹ ہو جاتا ہے میں اب اس سے پیار کرنے لگی ہوں رات میں جب گلوریا گھر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھوت نے اس کے لئے میسج چھوڑا ہے جس میں لکھا تھا کہ اب میرے جانے کا سمجھ آ گیا ہے میں اب یہاں سے جا رہا ہوں یہ پڑھ کر گلوریا کا دل ٹوٹ جاتا ہے اسے اب بھوت کے بینا نیند نہیں آتی وہ نیند کی گولیاں کھانی شروع کر دیتی ہے اور دھیرے دھیرے ڈپریشن میں چلی جاتی ہے جس وجہ سے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ دوں گی کیونکہ جب تک وہ وہاں رہے گی اسے بھوت کی یاد آتی رہے گی ایک دن گلوریا سڑک پر جا رہی تھی تب ہی اسے وہ بھوت دکھائی دیتا ہے گلوریا اس کے پاس جانے لگتی ہے لیکن وہ گائب ہو جاتا ہے گلوریا راستے کے بیچو بیچ کھڑی تھی ایک تیز رفتار گاڑی اس سے ٹکر مارنے ہی والی تھی کہ سٹور کا مالک اسے بچا لیتا ہے وہ گلوریا سے کہتا ہے کہ تم آکر اتنی پریشان کیوں رہنے لگی ہو وہ کہتی ہے کہ میں یہ شہر اور سٹور چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتی ہوں اس کے بعد سٹور کا مالک اسے گھر چھوڑنے جاتا ہے وہ گلوریا کو کہتا ہے کہ تم سٹور چھوڑ کر مچ جاؤ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور گلوریا کو کس کرنے لگتا ہے لیکن گلوریا اسے منع کر دیتی ہے گلوریا پرانے گھر میں شفٹ ہو چکی تھی لیکن رات میں گلوریا کو بھوت کے ساتھ کرتی ہے لیکن وہ سو نہیں پاتی وہ نیند کی کئی گولیاں لے لیتی ہے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب وہ آنکھ کھولتی ہے تو وہ کسی اور ہی دنیا میں ہوتی ہے یہ سفرگ تھا جہاں وہ بھوت کو دیکھتی ہے اور اسے حق کرنے لگتی ہے پر وہ حق نہیں کر پاتی کیونکہ وہ ابھی تک پوری طرح مری نہیں تھی وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جنم لینا چاہتی ہوں تاکہ ہم ساتھ رہ سکیں لیکن بھوت منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک امیر گھر میں پیدا ہونا چاہتا ہوں اور میں نے یہی چنا ہے یہ بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر گلوریا کو ہوش آ جاتا ہے اور سارے گولیاں الٹی میں نکل جاتی ہیں اس کے بعد وہ سٹور کے مالک سے شادی کر لیتی ہے اور اپنا بک سٹور بھی کھول لیتی ہے ایک دن ایک لیڈی ان سے پتہ پوچھنے کے لئے رکھتی ہے پیچھے بیٹھا بچہ گلوریا کو ہیلو کرتا ہے گلوریا اپنے ہزبنٹ سے کہتی ہے کہ ہمیں بھی بچہ کرنا چاہیے تب ہی وہاں فوٹوگرافر آتا ہے اور ان دونوں کی فوٹو لیتا ہے لاسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی فوٹوگرافر نہیں ہے یہ ان سارے کپل کی فوٹو لے کر سورک جاتا ہے جنہیں بچے کی چاہت ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں